امیگریشن کے بارے میں کر رہی ہے جس کے سلسلے میں وہ سٹارڈ میں بینہ کام والی ریزڈنسی لوگوں کو دے گی جس میں آپ سبین میں رہ سکیں گے اور صرف ریزڈنسی کی اجازت ہوگی اور آپ ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے تو دوستو میں نے تو ایسی کوئی نیوز نہیں سنی نہ ہی پڑی ہے گورنمنٹ کی نہ ہی کسی ویب سائٹ پہ اور نہ ہی کسی نیوز پیپر میں ایسی کوئی امیگریشن کی نیوز سنی ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو اپنا موقع فاق کو دے سکتا ہوں آپ کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کو بولے تو اس کے سلسلے میں میں کچھ بھی کمنٹس نہیں کر سکتا لیکن یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی نیوز نہیں ہے نہ کسی گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ پہ اور نہ ہی کسی نیوز پیپر میں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتلونیا کی لوکل گورنمنٹ کوئی بھی ایسا سٹیپ ایسا کام نہیں کر سکتی جس کو وہ بغیر کانگریسوں میں بل پیش کیے بغیر یعنی کہ اس پہ ووٹنگ کروا کے پھر ایک قانون بنا کے اس کو لیگل آئیز کروا کے تو پھر یہ لیگل ایمیگرانتس کو ریگلار کرنے کا سسٹم ہو سکتا ہے دوستو ابھی تک ایسا کوئی قانون پاس نہیں ہوا اور نہ ہی کتلونیا کی گورنمنٹ صرف کتلونیا کی لوکل گورنمنٹ ایسا کوئی سٹیپ لے سکتی ہے اس کے لیے اس کو سینٹر گورنمنٹ سے بات کر کے اور ووٹنگ کر کے ایک قانون بنا کے اور پھر وہ لوگوں کو ریگل آئیز کر سکتے ہیں لیکن یہ خالی کتلونیا کی گورنمنٹ ایسا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی تو لہٰذا اس نیوز کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کمنٹس یا آپ کو کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا ہاں تو دوستو جیسا کہ آپ نے پوچھا ایک اپ ڈیٹ ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ کانگریسو دے دیپوتادوز میں کتلونیا کی ایک بہت سٹونگ پارٹی اسکیرا ریپیبلیکانا کے ایک دیپوتادوز جن کا نام شاویہ ریجا ہے اپنی سپیچ میں دوبارہ امیگریشن کو اپنا موضوع بنا کر اور دلائل دیتے ہوئے بولے کہ اس وقت سپین کی ترقی میں اور خاص کر کتلونیا میں جو بھی کنسٹریکشن یا ترقی ہوئی ہے اس میں ایکسران خیروں نے بہت کام کیا ہے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں ہمیں تنگ ذہن سے ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور دوبارہ اپن امیگریشن یا ایک ایسی ماسیف امیگریشن کو کھولنے کا انتظام کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے جتنے بھی الیگل امیگرانتے سے اس وقت سپین میں ہیں ان کو لیگل کیا جا سکے اور خاص کر ایسی سچوشن میں جبکہ سپین کرونا کرائسیز میں ہے تو ایکسران خیروں کو آسانیہ دینی چاہیے اور ان کو لیگل کیا جانا چاہیے اور ان کے رائٹس کا اور ان کے حقوق کی تحافظ کیا جانا چاہیے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ اسکیرہ ریپبلیکانہ ہمیشہ سے ایکسران خیروں کے حق میں رہی ہے کچھ روز پہلے جب میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو ماریا دانتس کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بھی اسی پارٹی کی ایک اہم رکن ہے تو اسکیرہ ریپبلیکانہ ایک بہت سٹرانگ پارٹی ہے کتلونیا میں اس کی بہت زیادہ ساکھ ہے اور یہ ہمیشہ گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دیتی ہے اور اسکیرہ ریپبلیکانہ ہمیشہ سے ایکسران خیروں کی حمایت کرتی آئی ہے دوزار پانچ کی ایمیگریشن کو آسان کرنے کے لیے بھی اس میں اس پولیٹیکل پارٹی کے بہت بڑے ایفرٹس ہیں اور انہوں نے اس ایمیگریشن کو بھی اوپر کرانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تھا تو شاویر نے گورنمنٹ کو مخاطب کر کے اپنی پارٹی کی طرف سے دوبارہ ڈیمانڈ کی ہے اور بہت پور زور ڈیمانڈ کی ہے تو دوستو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ تحریک یا ایمیگریشن کا مطالبہ ختم ہو گیا ہے اس وقت کرائسز اتنے بڑے ہیں کہ ان سے نمرنے کے لیے گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اور اس وقت اس کی پوری انرجی انہی کاموں پر سرو ہو رہی ہے اور دوستو اسی وجہ سے لیکن جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی ڈیویلمنٹ ضرور ہوگی ایمیگریشن کے حوالے سے تو دوستو جیسے ہی کچھ بریک تھرو ہوتی ہے یا کوئی نئی ڈیویلمنٹ ایمیگریشن کے بارے میں آتی ہے تو میں ضرور آپ کو انفرم کروں گا بلکہ ایک ویڈیو اس پہ پوری تفصیل سے بناوں گا تو دوستو یہ تھی ایک کچھ لیٹس نیوز یا ایک نئی ڈیویلمنٹ جو آپ تک شیئر کرنی تھی ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا مجھے کمنٹس میں دوستو نے کچھ ڈاؤٹس اپنے بتایا تھے تو ان ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لیے یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تو دوستو یہ نہ تو کوئی جھوٹ ہے نہ ہی کسی بندے کو غلط انفرمیشن دینے کی بات ہے اور نہ ہی کسی کو غلط امید دینے کی بات ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نیوز میں پڑھتے ہیں یا گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کچھ نئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کی ہوپ جو ہے نا وہ قائم رہے اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی برائی نہیں ہے اور نہ کچھ ایسا ہے کہ ہم آپ کو غلط ہوپ دے رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم میں چل رہی ہیں اور ایمیگریشن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ تک یہ باتیں پہنچائی جائیں تانکہ آپ کو یہ نئی نئی چیزیں پتا ہوں اور آپ کو یہ پتا ہوں کہ اس وقت ایمیگریشن کا سٹیٹس کس مراحل پہ ہے تو دوستو ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تیل نیکسٹ اللہ حافظ